جی دوستو دا جاپان ہاؤس سے شجا حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو ہم ویسے تو جیپنیس لینگوچی کلاسز سے سٹارٹ کیا تھا یہ سلسلہ یوٹیوب ویڈیوز کا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کہ مجھے میسیجز آتے ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اردو ہندی بولنے والوں کے لیے جو ایکچول چیلنج ہے وہ ہے انگریزی زبان کا تو یہ ٹھیک ہے جیپنیس لینگوچ کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے میں مسلسل کہتا رہتا ہوں کہ جیپنیس لینگوچ سیکھیں سب سے ٹیمتی لینگوچ ہے اس وقت ٹیمتی سے مراد کہ اس وقت جیپنیس لینگوچ سیکھنے کے سب سے زیادہ بینیفٹس ہیں ایک جیپنیس انٹرپیٹر کو سیلری جو ملتی ہے وہ سب سے زیادہ ملتی ہے بنیزبت دوسری لینگوچ کے انٹرپیٹرز کے اس کی وجہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ جو چیز کم ہوتی ہے جب ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے اچھا لیکن انگریزی جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگوچ ہے اور آپ کہیں بھی جائیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی وے میں انگریزی کا استعمال وہاں ہو رہا ہوتا ہے اور انگریزی جو ہے وہ آپ کو بات کرنے کا ذریعہ بن گئی ہے پوری دنیا میں آپ کہیں بھی بھی چلے جائیں تو آپ کو انگریزی جو ہے اس سے واقفیت ہونا اس کی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے ہمیں تھوڑا سا اس پر بھی توجہ دینا چاہیے کہ آپ لوگوں کو انگریزی زبان کی بھی بیسک جو رولز ہیں یا بیسک گرامر ہے تو وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے سیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے آپ سمپلی یوٹیوب پہ کلک کریں لرنڈ انگلیش اینڈ یو نیمیٹ اتنی ساری جو ہے وہ ویڈیوز نکل آئیں گی کہ آپ کو یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ کس سے پڑھوں کس سے نہ پڑھوں کونسی ویڈیو دیکھوں کونسی ویڈیو نہ دیکھوں آپ کیونکہ مجھ سے فیملیر ہو گئے ہیں کسی حد تک تو آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کے لئے میری بات سمجھنا آسان ہو گیا ہوگا تو ہم چلتے ہیں انگریزی کے لیسنز کی طرف دیکھیں انگریزی کی میں آپ کو فنڈیمنٹلز بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر جتنی آپ محنت کرتے چلے آئیں گے اتنا آپ ترقی کرتے جائیں گے آدمی کوئی بھی لینگیج ہوگر اپنی بھاشا میں اپنی زبان میں سیکھے تو بہت جلدی کیچ کرتا ہے اس لیے انگریزی سکھانے کا مجھے اور آپ لوگوں کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی زبان میں وہ چیز سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اگر آپ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی گی مجھ سے آرام سے آپ فون کر لیں گے یا میسیج کر دیں گے ووٹس اپ میسیج کر دیں گے میں آپ کو جواب دے دوں تو آئیے چلتے ہیں پہلے لیسن کی طرف انگریزی کے انگریزی زبان ہو یا کوئی سی بھی زبان ہو اس میں تین چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں ایک ہے سبجیکٹ ایک ہے ورب اور ایک ہے آبجیکٹ ٹھیک ہے سبجیکٹ کہتے ہیں کام کرنے والے کو ورکر کو سمجھ لیں آپ آسان اردو میں ہم آسان اگریزی میں ہم کہتے ہیں ورکر جو کام کر رہا ہو کام کرنے والا ٹھیک ہے ورب یعنی ورک کام ٹھیک ہے آبجیکٹ کیا چیز ہے آبجیکٹ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جس پر کام ہو رہا ہو جس پر کام ہو رہا ہو جس پر کام ہو رہا ہو چلیے میں ہندی میں تو نہیں لکھا ہوں گا جس پر کام ہو رہا ہو اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ ٹھیک ہے ایک وہ بھی آبجیکٹ ہوتا ہے آبجیکٹ یور آرنر ٹھیک ہے وہ آبجیکٹ ورب ہے لیکن یہ آبجیکٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں جس پر کام ہو رہا ہو اچھا اب یہ سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ ہے کیا یہ ہم آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں میں پانی پی رہا ہوں اب پانی کون پی رہا ہے میں پی رہا ہوں تو میں کیا ہو گیا سبجیکٹ ہو گیا ورب کیا ہے یہاں پہ پی رہا ہوں جی پینا بھی کام ہے ٹھیک ہے تو سبجیکٹ ورب کیا ہو گیا پینا میں پی رہا ہوں تو میں سبجیکٹ ہو گیا پی رہا ہوں جو ہے وہ ورب ہو گیا اور آبجیکٹ کیا ہے میں پانی پی رہا ہوں تو پانی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ آبجیکٹ ہو گیا سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ ٹھیک ہے اچھا تو ایک جملے میں یہ تین چیزیں ہونا عام طور پر چاہیے ہیں عام طور پر کیوں چاہیے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر جملے میں یہ تینوں چیزیں موجود ہوں مثال کے طور پر ایک جملہ بناتے ہیں جس میں کہ object نہیں ہے میں سو رہا ہوں میں سو رہا ہوں میں کیا ہو گیا سبجیکٹ اور سو رہا ہوں کیا ہو گیا ورب ہو گیا یعنی کام ہو گیا جی ہاں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے گرامر کی زبان میں سونا بھی کام ہے تو اب اگر آپ دیر تک سو رہے ہیں اور آپ کے والدین آپ سے کہتے ہیں کہ تو سوتا رہتا ہے کوئی کام نہیں کرتا تو آپ ان کو بتائیے کہ نہیں میں کام کر رہا ہوں گرامر کی زبان میں سونا بھی جو ہے وہ ایک کام ہے جس کڑنگ اچھا اب اس میں object کوئی نہیں ہے میں سو رہا ہوں object نہیں ہے بس سبجیکٹ ہے اور ورب ہے اچھا اسی طرح اور کوئی ایک جملہ بناتے ہیں جس میں سبجیکٹ نہ ہو پانی پیلو پانی پیلو اب اس میں سبجیکٹ کوئی ہے ہی نہیں کام کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں پانی پیلو تو پانی کیا ہو گیا object ہو گیا پیلو کیا ہو گیا ورب ہو گیا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ایسا بھی جملہ جس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف ورب ہے جاؤ جاؤ اب جاؤ کیا ہے ورب ہے نہ اس میں سبجیکٹ ہے نہ اس میں object ہے بس ورب ہے جاؤ ٹھیک ہے تو لیکن عام طور پر میں سمجھانے کے لئے کیونکہ اس سے ہم آگے grammar جب بنائیں گے تو ہم کہیں گے سبجیکٹ فلا ہے ورب فلا ہے object فلا ہے تو اس لئے آپ کو یہ concept clear ہونا چاہیے کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے کام کرنے والا ورب کیا ہوتا ہے جس پر جو کام ہو رہا ہو جو کام ہو اس کو ورب کہتے ہیں کام کو ورب کہتے ہیں اور object جس پر کام ہو رہا ہو تو یہ تین چیزیں انگریزی grammar میں بہت important ہیں نہ صرف انگریزی grammar میں بلکہ جاپانی زبانی grammar کسی بھی زبان کی کوئی بھی language آپ نے سیکھنی ہے آپ کو سبجیکٹ ورب اور object کا معلوم ہونا چاہیے کہ سبجیکٹ کیا ہے اس میں object کیا ہے اس میں ورب کیا ہے اس میں کیونکہ اس سے سارا grammar کا structure سارا sentence کا structure جو ہے اس سے اس کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے تو یہ سارا سلسلہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے پانچ پانچ میرٹ کے تین تین میرٹس کے لیسن میں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کوشش کروں گا کہ زیادہ ویڈیو ڈریک نہ ہو آپ بور نہ ہو جائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا پہلا لیسن تھا اس کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے اور لیسن کی صورت میں آپ کو انگریزی پڑھاتے رہیں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں بہت بہت شکریہ دھنیواد تینکیو